بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہوتفولی سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ آج ہم سپینچ کی ہارویسٹنگ کریں گے سپینچ کے سیڈز جو ہم نے ایک باسکٹ میں لگائے تھے تو ماشاءاللہ اس میں کافی اچھی ساری پالک بن گئی ہے یہ دیسی پالک ہے اس کے پتے بہت بڑے نہیں ہوتے لیکن یہ بہت ذائقے دار ہوتی ہے اگر پالک کو ٹائم پہ ہارویسٹ نہ کیا جائے تو اس میں سے ایک لمبا سٹیم بننا شروع ہوتا ہے یہ دیکھیں اور اس کے اوپر یہ سیڈز بننا شروع ہو جاتے ہیں یہ جیسے اس کے اوپر بننا شروع ہو رہے ہیں تو ہمیں بھی تھوڑا پالک کو ہارویسٹ کرنے میں لیٹ ہوگی اس لیے پالک میں کہیں کہیں سیڈز بننا شروع ہوگی ہیں یہاں اور اس میں بھی اس کو ہارویسٹ کرنا بہت ہی سمپل ہے اس کو یوں ہاتھ سے بھی توڑ سکتے ہیں اور سیزر سے بھی کٹنگ کر سکتے ہیں تو پالک کی تھوڑی سی نیچے سے ہم سٹیم چھوڑ کے یہاں سے کٹ لیں گے تھوڑی تھوڑی نیچے سے یہ چھوڑ دیں گے تو ہمیں انشاءاللہ پھر یہاں سے دوبارہ پالک مل جائے گی تو ساری پالک کو ہارویسٹ کر کے پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں انشاءاللہ جو پالک کے لیوز بہت چھوٹے چھوٹے تھے اس کو ہم نے ہارویسٹ نہیں کیا یہ انشاءاللہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کو بھی ہم ہارویسٹ کر لیں گے اور پالک کی جو ہم نے نیچے تھوڑی تھوڑی دنڈیاں چھوڑ دی تھی انشاءاللہ ان میں سے بھی پالک دوبارہ گروہ ہو جائے گی اور یہ ایک پلانٹ ہمارا ایک سائٹ پہ اگرہا ہے کسی چیز کا اس کو میسے ہی رہنے دیں گے کوئی نہ کوئی سیٹ کہیں گر جاتا ہے تو اس کی گروہ وہیں پہ شروع ہو جاتی ہے الحمدللہ یہ ہے ہماری آج کی پالک کی ہارویسٹنگ کافی اچھا ریزلٹ رہا ہے یہ بالکل پیور اور اورگینک پالک ہے ہوب کرتی ہوں میری پالک کی ہارویسٹنگ آپ کو اچھی لگی ہوگی تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں جزاکم اللہ السلام علیکم